بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا کچھ دنوں سے بڑی تیزی سے مختلف ڈیولمنٹس ہو رہی ہیں ملک میں جن میں کہ پلٹیکل سائٹ پہ بھی معاشی سائٹ پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ ان ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو ایک جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آخر کار یہ پی ڈی ایم کی گورمنٹ یہ اس کی پرفارمنس کیا ہے کر کے رہیے اور پھر آگے ان کا فیوچر ہے کیا کیا ہم اسی طرح چلتے رہیں گے یا یہ کہ کسی جگہ پہ کوئی بہتری کی صورت ہے پہلی ڈیولمنٹ یہ ہوئی کہ صدر مملکت کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کچھ پیچ اپ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں کچھ جو آپس میں ڈیفرنسز ہیں اختلافات ہیں ان کو کم کرانے کے لیے وہ کوئی میٹنگ کا اتمام کر رہے ہیں کوئی وضاحت نہیں دی لیکن صدر مملکت نے اپنے مختلف انٹریوز وغیرہ میں انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ واقعی وہ کچھ کوشش کر رہے ہیں دوسری طرف یہ ہے کہ عمران خان لگتار جلسے پہ جلسہ کر رہے ہیں اور ان کا جو اپروچ ہے ان کی بڑی اگریسیو ہے قیری کی نصوت اور ایک سٹریٹیجی میں بہت بڑی تبدیلی ہے اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ ابھی انہوں نے پہلے تو وہ عام جلسے کرتے تھے عام پبلک کو ڈریس کرتے تھے اب انہوں نے نوجوانوں کو ڈریس کرنا شروع کیا ہے تاجنوں کو ڈریس کرنا شروع کیا ہے اس سے پہلے انہوں نے وکلا کو پکڑا ہے وکلا کو ڈریس کیا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں وہ سوسائیٹی کے ہر وہ آہ کروس سیکشن کو سوسائیٹی کے ہر وہ گروپ کو اس سیکشن کو وہ ریچ آؤٹ کر رہے ہیں جو کہ کسی نہ کسی شکل میں ہمارے ملک کے حالات کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے ایک اچھی سٹریٹیجی ہے کہ آپ کو اپنے ملک کے تمام طبقات کو متحرک کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں تیسری ڈیولیمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ فلڈ کی صورتحال خاص طور پر جنوبی پنجاب اور سندھ میں وہ جھو کی توں ہیں اور جو لوگ ذمہ دار تھے یعنی حکومت وقت اس کو ڈیل کرنے کے لیے وہ ملک سے باہر اپنے دوروں میں مصروف ہے یہ ایک بڑا اچھا موقع تھا اس حکومت کے لیے کہ وہ خدمت کر کے عوام کے دلوں میں اپنی جگہ بنا رہی تھی لیکن بدقسمت ہی کہ عوام نے بھی دکھ اور تکلیف اٹھانی تھی اور ان حضرات نے اپنے ذاتی مفادات سے ہٹ کے کچھ کرنا نہیں تھا چوتھی ڈیولیمنٹ یہ ہے کہ باہر جو مذاکرات اور ملاقاتیں ہوئیں ان میں سب سے اہم چیز تو یہ کہ کرزے جو لیے ہیں ان کو ان کے اوپر کچھ نرمی کا اندیہ ملا ہے کہ شاید ہمیں فوری طور پہ جو مارکاب وغیرہ ہم نے دینا ہے وہ اس میں کچھ چھوٹ مل جائے کہ وقتی طور پہ نہ دیں کرزے تھوڑے بہت ڈیشڈول ہو جائیں کچھ اس میں ٹائم کا مل جائے آہ وقت مل جائے کچھ یہ چیزیں کچھ ممکن اور امید افتہ نظر آتی ایک اور ڈیولمنٹ یہ ہوئی کہ پرائم منسٹر نے یونائٹ نیشن میں تقریر کی ملاقاتیں وغیرہ کی اور اس کا امپیکٹ کیا ہے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر جیسے پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے وہ باہر جا کے کوئی خاص امپیکٹ نہیں بنا سکے ان کے انٹرویوز وغیرہ میں نے دیکھے ہیں وہ مزاک لگتا ہے کہ ایک آدمی جس کو نہ تو سرجٹ کے اوپر گرفت ہے اس کی پوری گرفت نہیں ہے اور بڑی سطحی سی سوچ ہے جیسچرز برے ہیں نتیجہ یہ کہ یوں لگتا ہے کہ وہ شاید اس کو گرفت نہیں اور وہ حادثاتی طور پر لیڈر بن گیا ہے پھر عساق دار صاحب آگئے اس کے بارے میں ایک چرچہ کیا جا رہا ہے کہ فوری طور پہ وہ ایکانومی میں کچھ ایسا کریں گے اور وہ آپ میں میں نے اپنی ایک پہلے ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ جو قیمتیں چڑھائی گئیں بہت زیادہ رکھی گئیں تیل کی ڈالر کی قیمت بڑھائی گئے یہ سارا کچھ ایک ڈیزائن کے تحت کیا گیا کہ اس کو محتمیفتہ اسماعیل کو ڈسک کریڈٹ کیا جائے کہ دیکھیں وہ کنٹرول نہیں کر سکا اور اسحاق دار آئیں تو پھر ایک نیچل پروسس سے یہ کم تو ہوں گی لیکن اس کا کریڈٹ جو ہے وہ اسحاق دار صاحب کو دے دیا جائے پھر سب سے اہام چیز جو ہوئی اس کے بعد وہ یہ ہے کہ آڈیو لیکس کا قصہ شروع ہو گیا آڈیو لیکس آ رہی ہیں اور اس میں یکے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسرا چہرہ بے نکاب ہو رہا ہے اگر ان ساری چیزوں کو آپ سامنے رکھیں تو میرا نکتہ نظر یہ ہے کہ ہم پہلے سے کہیں زیادہ ڈی سٹیبلائز حالت میں ہیں غیر یقینی کی صورتحال قطن کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی جس سے کہ یوں کہا جا سکے کہ شاید ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں وہ نہیں ہے کامران خان جو کہ ایک مشہور انکر ہیں انہوں نے ایکانومی کو ایکانومی کے معاملے میں کچھ تھوڑی تحقیق کر کے تو اس کے بعد انہوں نے ٹویٹس کو اگرہ کی ہیں تو انہوں نے کہا کہ خدارہ مقتدر حلقے آگے آئیں اور اس ملک کو بچائیں کیونکہ یہ دیوالیہ کے دہانے پہ کھڑا ہے اب یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قرد کام ہے جو کیا گیا کہا جا رہا ہے کامران خان نے کہا کہ بس ہم ماشاءاللہ سے تھوڑی دن پیچھے ہیں یعنی ان کے کہنے کے مطابق اگلے چند روز میں ماشاءاللہ لگ جائے گا اور ان کے خیال میں شاید یہ مسئلے کا حل ہوگا قبل اس کے کہ میں دوسری چیزوں میں بات کروں میں یہاں یہی وضاحت دے دوں کہ جہاں تک میرا علم ہے جتنا کہ میں نے ملٹری لیڈرشپ سے میرا انٹریکشن رہا ہے مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ ملٹری لیڈرشپ میں جنرل مشرف کے دور کے بعد سے کسی نے بھی کبھی یہ خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ وہ ملک میں ماشاءاللہ نافذ کرے جتنے بھی چیفہ و آمی اسٹاف آئے موجودہ چیفہ و آمی اسٹاف جنرل کامر جوید باجوا بھی بارہا انہوں نے کہا کہ ہمارا فیوچر ڈیموکریسی میں ہے اور ڈیموکریسی کو ہم سپورٹ کرتے ہیں لہذا میرا اپنا اندازہ ہے کہ اب وہ چیپٹر بند ہو چکا کہ جہاں پہ افواج پاکستان کو دخل اندازی کرتی تھی اس قسم کی کہ ماشاءاللہ لگ جائے یہاں پہ ایک اور چیز جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ افواج پاکستان کو ویسے بھی موقع کی نزاکت سمجھتے ہوئے اس وقت پلٹیکل سولوشن کو سپورٹ کرنا چاہیے یا پرموٹ کرنا چاہیے اور قطن اس پروسس میں اپنے آپ کو ان جانے سے دور رکھنا چاہیے اس کی دو تین وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ اگر لوگوں کا میں موقع دیکھوں تو اس وقت لوگ بپھرے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کو وہ دیکھنا نہیں چاہتے تو یہ نہ ہو کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کہیں آپ کی کنفرنٹیشن ہو جائے اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو وہ بڑی نقصان دے بڑی ڈیمیجنگ ہوگی سو اور یہ یہ میرا خیال ہے کہ یہ کمانڈرز کے ذہن میں ہمیشہ یہ سوچ رہتی ہے کیونکہ پاکستان کے عوام ہمارے اپنے عوام ہیں اور انہی کے لیے تو ہم سرحدوں پہ جا کے جانے دیتے ہیں ان کا دفاع کرنے کے لیے لہٰذا یہ ہمیشہ ایک سوچ کا حصہ ہوتی ہے یہ بات کہ ہماری اپنی کنفرنٹیشن ہمارے اپنے ہی لوگوں سے نہ ہو سو اس کنفرنٹیشن سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کی جاتی ہے اور آج کے حالات میں جہاں پولٹیکلی ایک بڑا چارڈ اٹمسفیر ہے جہاں لوگ بلکل آپ کہہ لیجئے کہ ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے وہاں پوسیبلیٹی زیادہ ہے کہ کوئی اس قسم کی کنفرنٹیشن نہ ہو دوسری طرف جو اس میں دیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا ان چیزوں میں سولیشن ہمارے پاس موجود ہیں معاشیات کے مسئلے ہیں اور ملک میں گورننس کا مسئلہ ہے یہ چیزیں حل نہیں ہوں گی اس طرح اگر ہم فوج دخل اندازی کر دیں یا کوئی بھی غیر مقبول قسم کی حکومت آ کے اوپر بیٹھ جائے تو میرا خیال ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول کر سکے اب یہاں پہ اگر آپ پی ڈی ایم کی حکومت کا اپنا تجزیہ کریں تو شباز شریف تو لگتا ہے کہ وہ ایک مزاق بن چکے ہیں دوسرے لوگ اپنا اپنا مطلب حل کرنے کے چکر میں ہیں نیب کے قوانین بدلے اور اس کے اس سے مستفید ہو رہے ہیں اب اس حاقڈار بھی اس سے مستفید ہوں گے اور اسی طرح باقی بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ میاں نواز شریف آئے ہیں سلمان شہباز آئے ہیں جتنے بھی علی وہ جو شہباز شریف کے غربا سن اللہ ہے سو حمزہ کا بھی کیس ہے تو یہ سارے کیسز جو ہیں یہ آہستہ آہستہ وائنڈ اپ کرنے ہیں اب یہاں پہ پی ڈی ایم کی یا پی ایم ایلن جو مین پارٹی چلا رہی ہے اس وقت سسٹم کو اس کی حد تل امکان کوشش ہوگی کہ اس سسٹم کو وہ طول دیں تاکہ یہ اپنے معاملات اپنے کیسز وغیرہ کو نپٹا سکیں لیکن اس سارے کھیل میں مولانا فضل رمان کو بڑا کم حصہ ملا ان کے بیٹے کو انہوں نے دیا ہوا ہے لہذا وہ یوں لگتا ہے کہ تھوڑا اکھڑے ہوئے ہیں اسی طرح زرداری صاحب بلکل کنارہ کشی کر کے ایک طرف ہو کے اللہ اللہ کر رہے ہیں لگتا ہے کہ وہ تنہائی میں چلا کاٹنے کے لیے کہیں بیٹھ گئے ہیں کیونکہ ان کی آواز نہیں سنی کافی عرصے سے باقی بلاول ہو یا ہماری ہنہ روانی کھر یا دوسرے وہ باہر پھر رہے ہیں ان کو دلچسپی نہیں ہے اس سارے جو 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 گمی تلاتم اٹھا ہوا ہے اس سے ان کو دلچسپی نہیں ہے ان کی لوٹری نکلی ہوئی ہے وہ پھر پھر آ رہے ہیں کانفرنس میں میٹنگوں کے بہانے اس میں کچھ ان کو ملتا ہے نہیں ملتا ملک کا فائدہ ہوتا یا نہیں ہوتا ان کے وارے نیارے لگے ہوئے ہیں تو کیا عوام اور لوگ اس سارے تماشئے کو برداشت کریں گے لمبے وقت کے لیے اس حکومت کے چلتے رہنے سے لازمان ملک کا نقصان ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا لیکن سارے کھیل کی چابی صرف ایک جگہ پہ ہے اگر اس سے نجات ملنی ہے کیونکہ خود تو یہ ویسے نہیں جائیں گے باوجود اس کے کہ ان کے آپس میں کوئی بھی چیز ملتی نہیں ہے ان تیرہ پارٹیوں کی ان کا اتفاق و اتحاد صرف ذاتی مفادات کی بنیاد پہ ہے باوجود اس کے کہ ان سب کو پتہ ہے کہ یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھوک رہے ہیں جب کے ملک کا نقصان ہو رہا ہے وہ صرف ایک ہی سینٹنس سے آپ کو ایک ہی فکرے سے پتہ لگ جاتا ہے جو شہباز شریف صاحب نے باہر امریکہ میں ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے کرزے ریشوڈول نہ ہوئے تو پھر جہنم ایک طرح سے کھل جائے گی ہمارے اوپر یعنی اندر سے جانتے ہیں کہ کرزے کی قسط ادا کرنے کی سکت نہیں ہے ہمارا ملک بھارتیوں کے لیے اور دوسرے دوست آباب کے لیے دوست ممالک کے لیے ایک مزاق بن چکا ہے وہ اپنے سوشل میڈیا پہ بھی اور الیکٹرانک میڈیا پہ دن رات مزاق اڑاتے ہیں لیکن یہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہو رہے باوجود اس کے کہ ایک ڈس فنکشنل نون فنکشنل قسم کی گورنمنٹ ہے لیکن گسیٹتے جائیں گے صرف اس وجہ سے کہ ذاتی مفادات ذاتی کیسز مسئلہ لٹکے ہوئے پڑے ہوئے ہیں یہاں میں نے جیسے کہا کہ اس سارے کھیل کی اس کو واپس ملک کو پڑھڑی پہ لانے کی صرف شابی ایک ہے اور وہ ایک جگہ پہ پڑی ہے وہ ہے ہمارا سپریم کورٹ سپریم کورٹ میں کیس ہے جو کہ پی ٹی آئی نے دائر کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نیب کے آرڈنس میں جو امنڈمنٹس کی گئی ہیں وہ ملک کے مفاد میں نہیں وہ ذاتی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کی گئی ہیں لہذا ان کو ختم کرنا ضروری ہے اور کوئی بھی ملک کا قانون قانون کسی ایک فرد یا ایک خاندان کو فائدہ پچانے کے لیے اگر بنایا جائے تو وہ بدنیتی پہ ممنی ہے وہ کسی بھی صورت پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ قانون عوام کے فائدے اور بھلے کے لیے اور یہ تو خاص طور پر ملک کے مفاد میں تو ہے ہی نہیں اس وجہ سے کہ نیب کا وہ قانون جس سے کہ ملک کا لٹا ہوا پیسہ واپس آنے کے رستے بند ہو جائیں وہ کیسے ملک کے مفاد میں ہو سکتا ہے وہ تو سرسر بدنیتی پہ ممنی قانون ہے لہذا اب سپریم کورٹ نے دیکھ رہا ہے کہ اگر وہ اس قانون کو نالنڈ وائٹ کر دیتے ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں اس کو ڈیکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ بدنیتی پہ ممنی قانون ہے تو نیب کے کیسے سارے واپس ہو جائیں گے پھر اس حکومت کے اندر نہ دم ہوگا نہ خم حکومت چھوڑنے کو تو جی نہیں چاہتا کسی کبھی ان میں سے کیونکہ اسی میں کمائی کے ذریعے بھی ہیں اسی میں آپ کو پروٹیکال مل رہا ہے باہر کے دورے چل رہے ہیں جب تک ملک کے اندر سکت ہے اس کی نسوں میں اس کی رگوں میں خون چل رہا ہے اس وقت تک نچوڑتے رہیں گے لیکن کم از کم پھر اخلاقی جواز ختم ہو جائے گا اور یہ وہ چیز ہے جو کہ میں سمجھنا ہوں کہ آج پرسو کرنی چاہیے اچھے اچھے بکلا لے کے اور ان کے پینل عدالت میں جانے چاہیے تاکہ ہمارے ملک کو اس وقت اس لوٹ کا سوٹ سے نجات دی جا سکے آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی